بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یوت اف ایرز ان سپورس ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جوبز ہیں اس ویڈیو میں آپ سے اس ریلیٹڈ تمام معلومات اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کس طرح سے اہل ہیں وہ تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جو بائزو کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ جتنی بھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ آپ کو ملا کریں سب سے پہلے ہم آئیں گے گوگل پر وہاں پہ کچھ اس طرح سے ٹائپ کریں گے جوبائزو سرچ بٹن پر کلک کریں گے اس کے سامنے کی پہلے لنک آپ کو شو ہو رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ویب سائٹ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پوسٹ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پوسٹ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سکرول کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کو ایڈبٹائزمنٹ آپ کو ملے گا آپ یہاں سے بھی اس کی ڈیٹیلز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں اس میں اپلائے کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے سات اکتوبر دو ہزار بائیس اس کے علاوہ اس کے اگر ایڈبٹائزمنٹ کی بات کی جائے تو تمام پوسٹ کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جتنی بھی پوسٹ میں جو جو ایج لیمٹ دی گئی ہے آپ نے پانچ سال جو ایج ریلیکزیشن ہے وہ تمام کینڈیڈیرز کو دی گئی ہے تو مثال کے طور پر یہاں پہ اگر جونئر کلک کی ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس تو آپ کو اس کو اٹھارہ سے تیس کنسیڈر کریں اگر کوچ کی اٹھارہ سے تیس ہے تو آپ اٹھارہ سے پین تیس اسی طرح آگے فردر بھی آپ نے اسی طرح اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پر جونئر کلک کی جوب ہے جونئر کلک کے لیے گریٹ گیارہ کی جوب ہے اس کے لیے آپ کو منظور شدہ بورڈ سے ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ آپ کو چاہیے ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ٹونٹی فائی ورس پر منٹ ہونی چاہیے ایم ایس آفیس آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ اس کے جو ویکینسیز ہیں ٹوٹل چھتیس ویکینسیز ہیں اس کا کوٹہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے جنرل کوٹہ باعث ہے کوچ کی جوب کی بات کریں اس میں کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہونے چاہیے کم از کم سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پھر اگر آپ پروینچل لیول پہ کھلا رہی ہے اور آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ اس میں تب بھی اپلائے کر سکتے اور انٹر کیا ہوا ہے اس میں یہاں پر ایک ویکینسی ہے ٹیوب ویل میکینک کی جوب ہے پانچ اس کا گریڈ ہے گریڈ فائی فیس کا اٹھارہ سے پچیس سال یہاں پیج لیمٹ لکھی ہے آپ تیس سال کانسیڈر کریں گے آپ کے پاس میٹرک ہونا چاہیے ٹیوب ویل میکینک کا تین سال کا تجربہ ہو دو ویکینسی ہیں الیکٹریشن کی جوب کی بات کریں گریڈ فائی فیس کا اٹھارہ سے تیس سال آپ کنسیڈر کریں میٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے الیکٹریشن ڈپلومہ ہولڈر آپ ہوں اور تین سال کا آپ کا تجربہ ہو اٹھارہ ویکینسی ہیں ٹوٹل اور دس جو ہے وہ جنرل کوٹا پہ ہیں یہ بڑھ کی بات کریں تو گریڈ فائی فیس کا آپ کے پاس سینٹری فٹنگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے تین سال کا آپ کے پاس تجربہ ہو تین سال کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے سترہ ویکنسیز ہیں یہاں پر آپ کوٹا دیکھ لیجئے گا ڈرائیور کی جواب کی بات کریں چھے ویکنسیز ہیں میڈل پاس آپ ہونے چاہیے لیسنس ہولڈر ہیں اور پانچ سال کا جو ہے لٹی وی کا تجربہ بھی آپ کا ہو پچیس سے پینٹیس سال عمر لکھی گئی آپ پچیس سے چالیس سال اس کو کنسیڈر کریں گریڈ پانچ ہے اس کا کک کی جواب کی بات کریں گریڈ ایک ہے اس کا بائیس سے پینٹیس سال تو چالیس سال ہوگی میٹرک پاس آپ ہو میٹرک پاس والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تین سال کا تجربہ اور دو ویکنسیز ہیں اس میں بیرر کی بات کریں تو میٹرک پاس ہونے چاہیے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے تین ویکنسیز ہیں یہاں پر نائب کاسٹ کی جواب کی سترہ ویکنسیز ہیں پڑا لکھا بس آپ کو ہونا چاہیے اٹھارہ سے پچھے سے تو تیس کنسیڈر کر رہے ہیں یہاں پر اس کا گریڈ ایک ہے چوکیدار کا گریڈ ایک ہے پریمری پاس والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس دو سال کا تجربہ ہو یہاں پر آپ کے پاس جو ویکنسیز ہیں وہ ایک سو چودہ ویکنسیز ہیں ٹوٹل جس میں سے جس میں سے سکسٹی ایٹ جنرل کوٹا ہے باقی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مالی کی جوپز ہیں چار ویکنسیز ہیں آپ کے پاس پریمری پاس اور دو سال کا تجربہ رکھنے والے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیم ایج لیمٹ ہے بیلدار کی جوپ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سو پچھتر ویکنسیز ہیں یہاں پر ٹوٹل آپ کے پاس جس میں سے جو جنرل کوٹا ہے وہ ایک سو پانچ ہے باقی کوٹا بھی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پریمری پاس والے اپلائے کر سکتے ہیں دو سال کے تجربے کے ساتھ سویپر جوب ہے پرائمری پاس والے دو سال کے تجربے ایک ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں ایٹی ایٹ یہاں پر ویکنسیز ان ٹوٹل جس میں سے 53 صرف جنرل کوٹا ہے باقی کوٹا بھی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ویکنسیز ہیں اگر اس میں اپلائے کرنے کی بات کرنا تو آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں اپلائے کرنے کے لیے ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی درخواست لکھنی ہے درخواست لکھنے کے ساتھ اس میں آپ کا جو نائی سی ہے دومی سائل ہے اور آپ کی جتنی ایڈیوکیشن سرٹیفیکیٹ ہیں تین ادد آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے تو اس کا سرٹیفیکیٹ اور اس کے علاوہ ان سب کی اٹیسٹڈ کوپی آپ نے اس کے ساتھ اٹیسٹ کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ ویکنسی میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک الگ سے اس کے اپلیکیشن لکھنی پڑے گی اور دوبارہ سے اس کے ایک الگ لفافے کے اندر اس کے اپلیکیشن آپ نے سینڈ کرنی ہے جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں مالی کی جوب کے لیے اگر اپلائے کریں تو مالی لفافے کے ٹاپ رائٹ کارنر یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سب سے ٹاپ پہ آپ نے اس آسامی کا نام لکھنا ہے فر ایکسپل مالی کے لیے کر رہے ہیں جنرل سپورٹس اور یوت افیر پنجابی سے اڈریس پر آپ نے پوسٹ کر دینا ہے جو بھی سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے تو آپ کو جو ہے کال لیٹر آپ کو پوسٹ کے ذریعے آپ کو کال لیٹر آ جائے گا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو لائک کومنٹ اور اس کے لیوہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ